بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ گرمیوں کی آمن ہے تو پھر میں نے ایک کولر پرچیز کیا ہے روم ائر کولر وہ سپر ایشیا کا مجھے بہترین کوالٹی کا لگا ہے کیونکہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے مارکیٹ میں شاپ سے جا کے میں نے دیکھا ہے کہ سپر ایشیا جو ہے کہ وہ پیور کوپر وائننگ میں ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر سپر ایشیا کا کولر آپ استعمال کریں گے تو یہ بڑا ہوا بڑی اس کی زبردست ہوتی ہے لہوری کولر جو ہے جس طرح کا ہوتا ہے بلکل اس سے بہتر ہوتا ہے یہ اور اس کی فنشنگ اور اس کی ہار چیز کوالٹی ہوتی ہے اور ایک برینڈ ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو زیادہ اڈوانٹیج دیا ہے اس کے بعد اس میں آئیس باکسز ہوتے ہیں کچھ جو تا کہ کولنگ جو ہے وہ کول آپ کو شدید گرمی میں بھی زیادہ کولنگ فیل ہو اس کے علاوہ یہ ڈی سی بولٹیج بھی چل سکتا ہے بارہ مولٹ پہ بیٹری پہ بھی یا اگر آپ نے وہ لگائی ہوئی ہے پلیٹیں لگائی ہیں تو اس پہ بھی یہ چل سکتا ہے تو یہ ای سی ایم پنتالیسو پلس ڈی سی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کولر ہے اور یہ فل سائز کا کولر ہے اور فل کولنگ کرتا ہے اب ابھی ہم نے اس کی اوپنی کرنی ہے اب اس کو کھولنے لگے کہ اس کا فرانٹ سائیڈ ہے اس کو کھولیں گے پھر آپ کو ساتھ سا دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہم نے ملا ہے میں نے دراز سے مگوایا یہ گھر پر اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور یہ مجھے پندرہ ہزار دو سو تین سو رپیمے پڑا ہے یہ گھر تک جو ہے وہ پڑا ہے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہمیں کیا مگوایا اور اندر سے کیا نکلا ہے یہ بھی پچھا چلتا ہے پھر مزید یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اچھا تو بیور یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے کولر اب ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر انٹیری پارٹس ہیں کون کون سے ہیں وہ سارے ہم آپ کو شوق کروائیں گے یہ سب سے پہلے تو اس کی فینسی اور بڑی خوبصورت آؤٹلوک ہے وہ دیکھیں آپ درہا یہ اس کی وینڈو کافی بڑی وینڈو ہے اور اس کے اندر تھری ڈیمینسل جو ہے وہ فین لگا ہوا ہے اس کے اندر اور اس کی یہ سریل ہیں جن کی مومنٹ جو ہوتی ہے وہ آٹو مومنٹ ہوتی ہے آپ بٹن سے اس کی مومنٹ جو ہے وہ جس طرف مرضی کنا چاہو آپ ڈاون لیفت رائٹ وہ کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کا انٹیریر تھا فرنٹ پوروشن تھا اب اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے تین بٹن لگے ہو ہیں یہ سینٹر والا جو ہے یہ فین کی سپیڈ کنٹرول کرتا ہے یہ جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ اس کی مومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جو لیفت سائیڈ پہ ہے یہ کیا کرتا ہے کس کی کولنگ جو ہے اس کو ایکسیڈ کرتا ہے کہ مطلب آپ نے سپر کول کرنا ہو تو آپ اس بٹن کے ذریرے جو ہے وہ کولنگ کو مزید انہینس کر سکتے ہیں ڈی سی بولٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ آپ بیٹری جو ہے وہ اٹیج کر سکتے ہو یہ اس کے لئے ترمینل لگائے ہوگا ہے یہاں پہ آپ اس کے ساتھ بیٹری اٹیج کر سکتے ہو اگر آپ نے بیٹری کے بیچے ساتھ تلانا ہے اگر آپ نے ویسے سوچ کے ساتھ تلانا ہے تو ویسے جو ہے وہ الیکٹرسٹی سے بھی چل سکتا ہے اچھا یہ اس کا مینویل ایک بوپلٹ ہے جو ساتھ انہوں نے دی ہے تاکہ اس کے مطابق اس کو اٹیلائز کریں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اگلے پورشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلے پورشن میں یہ ہے آپ دیکھیں ذرا کہ اس کے یہاں پہ ہنی کامز لگائے گئے پہلے وہ خسوم غالا سلسلہ ہوتا تھا وہ بڑا جلدی خراب ہو جاتا تھا لیکن یہ ہنی کامز جو ہے یہ ایک تو انٹی بیکٹریل ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہنی کامز جو ہے وہ خوبصورت اور ساف سترے اور واٹر کی کوریفکیشن جو ہے اس میں بہترین تصابت ہوئے ہیں اور اس کی پائیداری اور اس کی کامپیٹنسی جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کی کورنگ جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور تھندر کلائر وہ کافی دیر تک رکھتے ہیں یہ اس کا جو ہے ایک سائٹ کا ہوگیا دوسرا سائٹ بھی اسی طرح ہی ہے اب ہم اس کے بیک کی طرف چلتے ہیں یہ کچھ اتیارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کے آئیس باکس پر کھولنا ہے کھولنا ہے کھولنا ہے کھولنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ بڑا ماشاء اللہ بہت ہی لمبا چوڑا جو ہے وہ ہنی کم لگایا گیا ہے یہ پیچھے والا پورشن ہے بڑا خوبصور طریقے سے یہ واٹر کا انٹل پائپ ہے جس کے ذریعہ پانی اس میں پچاس جو ہے وہ پانی آ سکتا ہے یہ اس کا اپر پورشن ہے اپر پورشن میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایک سیکری ن happy essentials ہیdos لے جہا ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اس کا اپنے آئیس باکس کو ڈالنے ہیں یہ اس کا اندر 3 باکس ہیں جن کے اندر کیمیکل بھی ہو سکتا ہے یہ آپ اس کا اپنی آئیس باکس کی رکھ سکتے ہیں اپ اس کیرےamı بہت باکس کی پانی کی کولنگ اس کو بڑھحتے ہیں اور آپ کی ایر جو آتی ہے وہ فل کولنگ کے ساتھ آتی ہے تو اس کی مزید جو ہے وہ کوالٹیز جو ہیں یہ ٹاپ لوڈنگ کولنگ باکس اس میں لگا ہوا ہے پاور فل ایر فرو تھو ہے انٹی بیکٹیریل ہانی کام جو ہیں وہ کولنگ پیرد لگے ہوئے اس میں کنٹینیوز واٹر کے سپلائی کے لیے وہ میں آپ کو پائپ دکھایا تھا وہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ آٹھو سونگ ہوتا ہے لاز اس میں واٹر ٹینک ہے اور انرجی ایفیشنٹ ہے اور سولر پہ بچھل سکتا ہے تو یہ باقی اس کی سپیسفیکشن ہے یہ اس کا بدن کتنا ہے اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے تو میں آپ سے یہی مطلب آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کولر پرچیز کرنا ہو تو کسی اچھے برینڈ کا اور خوبصورت کولر جو ہے وہ آپ کی گھر میں پڑا بھی خوبصورت لگتا ہے اسلام علیکم رکھتے لو موسیقی